سینئر بی آرس خیاد و انچار چلقے سمنی ملک پیٹ محمد آزم علی نے سابق وزیر وہ کانگریس لیڈر محمد علی شبیر کے جانب سے چار فیصد مسلم تحفظات کو لے کر وزیر اعلیٰ کیسی آر کے خلاف کی جانے والی تنخیدوں پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس کی نیت تحفظات کے مسئلے پر ٹھیک نہیں تھی اسی لیے جیو کی اجرائی کے ذریعے سے عدالتی کشاکش کا شکار برہا گیا جبکہ کسی آر کی نیت اس معاملے میں ابتداہی سے صاف ہے اسی لیے انہوں نے کانگریس اقتدار کے خاتمے کے باوجود اسے منوان نافذ کیا ہمارے کانگریس کے خواہد شبیر علی صاحب نے کل نظام آباد کے جلسے میں کہا کہ آج ہزاروں بچے میڈیکل میں ایڈمیشن لے رہے ہیں تو ان کے تحفظات کے بدلے ان کے تحفظات کے ذریعے لے رہے ہیں میں شبیر علی صاحب جو اپنے آپ کو کانگریس کے دور کے 4% ریزرویشن کے چیمپین سمجھتے ہیں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کو مسلمانوں کی رہبری کرنا ہوتا اگر آپ کو 5% ریزرویشن مسلمانوں کو دینا ہوتا آپ کا کانسل آپ کے ہاتھ میں تھا آپ کی اسمبلی آپ کے ہاتھ میں تھی آپ کی حکومت تھی صرف گلی میں نہیں آندرہ پردیش کی بات کرو آندرہ پردیش میں ہی نہیں بلکہ دلی میں بھی کانگریس کی سرکار تھی لیکن بدنیتی سے کانگریس نے کبھی بھی مسلمانوں کے تحفظات کے لیے سیریس انٹرس لیا ہی نہیں اور آپ کو یاد دلاتا چلوں دو ہزار چار میں آپ جب اختیار میں آئے تھے بی آر ایس کی بدولت آپ کو اچھی طریقے سے یاد ہوگا کہ یہی کانگریس یہی سونیا گاندی یہی وائیس راشیکر ریڈی صاحب اور آپ لوگوں نے کیسی آر صاحب کو بار بار تیخن دلایا کہ آپ ہمارے ساتھ ہو جائیے تلنگانہ ہم دیں گے اور ہم کو جو ہےنا دھوکہ دیا کیسی آر صاحب کو ساتھ لیا لیکن اپنے مفاد کے لیے صرف اور صرف اپنے مفاد کے لیے آپ لوگوں نے اندر پردیش میں راج کیا مسلمانوں سے آپ لوگوں کو کوئی دلچسپی نہیں صرف پانچ پرسنڈیزرویشن کے نام پر جیو نکال کر آج بھی سپریم کورٹ میں وہ جیو لتک رہا ہے ایسا لگا نہ دلی میں نہ گلی میں آپ لوگ کبھی چاہتے ہی نہیں تھے مسلمان کچھ پڑھے کچھ آگے پڑھے اختیار میں آئے یہ تو کیسی آر صاحب کی بدولت ہے جو بارہ پرسنڈیزرویشن کیسی آر صاحب نے مسلمانوں کو دینے کا وعدہ کیا اور دو ہزار ایک میں جب پہلی بار تلنگانہ پاٹی بنی اس وقت سے ہی کیسی آر صاحب کا بولنا یہی تھا مسلمان آج جو کمزور ہے آج جو ایک زمانے میں دینے والی خوم تھی آج لینے والی ہو گئی اس کی بدولت صرف اور صرف کانگریس ہے میں یاد دلاتا چلوں یہی کانگریس ہے جنہوں نے ہمیں برباد کرنے کے لیے اندرہ میں ملایا تھا یہی کانگریس ہے جو آج لڈوڑا پیٹ رہی ہے کہ ہم نے تلنگانہ دیا اور جہاں تک تحفظات کی بات ہے تحفظات دینا ہوتا تو جیو کبھی نہیں نکلتا تحفظات دینا ہوتا تو سیدھا سیدھا اسیمبلی میں اور کاؤنسل میں بل پیش کیا جاتا اسے پاس کروایا جاتا اور اپروال کے لیے ڈلی بھی جایا جاتا ڈلی پارلیمنٹ آپ کے ہاتھ میں تھی آپ اگر چاہتے تو جب صحیح ڈھنگ سے اس بل کو پاس کرواتے لیکن آپ لوگوں نے مسلمانوں کو استعمال کیا خوش کرنے کے لیے ایک جیو نکالا اور آج مسلمانوں کے سامنے آ کر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ریزرویشن دیا ہم نے ویڈیکل میں ایڈمیشن دیلوایا میرے بھائیو یہ دھوکے باس کاؤنگریس ہمیشہ دہوری چال چلتی ہے آج پھر ایڈیکشن کے سامنے جب بھی آئے ہیں یہی بات کریں گے اس سے ہٹ کے نہ ان کے پاس کوئی ڈیولپمنٹ کا بودھا ہے نہ کوئی اور بات ہے آپ کو بات یاد دلاتا چلوں یہ بارہ پرسنڈ ڈیزرویشن ایک دن ضرور ہوگا یہ کیسی آری ہے جنہوں نے اسیمبلی اور کاؤنسل میں بل پاس کروایا اور مجبور کیا کہ سنٹر اسے پاس کرنا ہے لیکن افسوس وہاں بھی دیش کے غددار مسلم خوم کے غددار اخلیت کے غددار بی جے پی پارٹی حکومت میں ہیں جو کبھی نہیں چاہتے کہ وہ مسلمانوں کو اخلیتوں کو ترخی دے اسی لیے میں آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں یہ کاؤنگریس اور بی جے پی ایک سکھے کے دو روخیں ان سے بچ کے رہیے بی آر ایس کو مضبوط کیجئے کیسی آر صاحب کے ہاتھ مضبوط کیجئے کار کو ووٹ دیجئے اور اپنا روشن مستقبل لکھئے جائی تلنگارہ